اسلام علیکم جی میرے نام محمد بلال ہے میں نے ریسنٹلی سیسس 2018 کوالیفائی کیا اور میں نے آل وڈا پاکستان 85 پوزیشن آسل کیا یہ میرے پراؤڈ فادر محمد بشیر ہے اور سیسسس سے پہلے میں الحمدللہ گئے گریڈ سیونٹین کی جاب از ان اسٹرکٹر ایڈ برانی ایڈی کلچر ٹیننگ سے شیوٹ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں از ان اس سب اسپیکٹر رکمینڈ ہوا اس سے پہلے میں گریڈ سکسٹین کی سیونٹ پرائیوٹ سیکٹر میں رکمینڈ ہوا اور اس سے پہلے پرائیوٹ سیکٹر میں میں بہت اچھی جاب کر رہا تھا لیکن اب بو جان کی خواہشتی کہ میں گورمنٹ سیکٹر جائن کروں جب سے سیسس کے ریزلٹ آیا تو میں کفی سے چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ شاید لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیسس کے لیے کسی ایلیڈ کلاس فیملیز ہونا ضروری ہے یا شاید سیسس کے لیے کسی ایسی فیملیز ہونا ضروری ہے کہ جس میں آلیڈ بہت زیادہ بیوروکریٹس ہوں یا سیسس کے لیے جو آپ کے ایڈیوکیشن ہے وہ ایلیڈ کلاس ایسٹیوشن سے ہو اپنے بیکن سے لم سے ایسا کچھ کیا ہے تو میں آج آپ کو اپنی مثال بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس چیزوں سے کبھی بھی وری نہ کریں کہ آپ کون ہیں کیا ہیں بس آپ میں پیشن ہوں تو آپ کر سکتے ہیں یہ میرے پراؤڈ فاتح ہیں بشیر احمد اور انہوں نے ساری زندگی مزدوری کیا ہے ڈیلی ویجرنر مطلب دہاری دار مزدور الحمدلہ ہم بری پراؤڈ آف ایٹ کہ میں ایک مزدور کے بیٹھا ہوں اور میں نے سی ایسس میں 2018 میں ایٹی فیف پوزیشن حاصل کیا تاکہ سب کچھ بھی نہیں ہے کہ شاید سی ایسس کے لیے بہت زیادہ پیسے کے ضرورت ہے اور آپ کو بلیڈ کلاس فیملی سنا ضروری ہے دوسری بات ہے کہ فیملی لوگ کہتے ہیں جی نہیں وہ تو وہ لئلکے سیلیکٹ ہوئے ہیں جن کا فیملی بیکگرانڈ بہت اچھا تھا اور ان کی فیملی میں اور ریڈی بیورو کریٹس تھے اور ان کو اس طرح تیاری ہوئے ایسا بھی کچھ نہیں ہے میری فیملی میں دو تین لوگ نے میٹرک کیا اور اس کے بعد نو ون ایون ریسٹ انٹر تو الحمدللہ اس کے اندر بھی کچھ بھی نہیں تھا فیملی میں ابو نے بھی پروپر فارمل ایڈیوکیشن نہیں لی امی نے بھی پروپر فارمل ایڈیوکیشن نہیں لی فیملی بھی دو سو مطلب یہ بھی کوئی سینی ہے کہ آپ بیورو کرٹک فیملی سے ہو یا نہ ہو تیسری بات ہے جی ایڈیوکیشن لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی سکولنگ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کی بیس بہت اچھی ہونی چاہیے میں آپ کو مطلب ہوں کہ نائنٹین سیمولٹیز میں گورنمنٹ نے ایک سکیم لانچ کی تھی کہ وہ دور دراز ایڈیوکیشن جہاں پہ کوئی فارمل ایڈیوکیشن کا سیٹ اپ نہیں ہے سکول نہیں ہے وہاں پہ مسجد سکول شروع کیا جائیں تو میری جو شروع کی ایڈیوکیشن وہ مسجد مکتب سکول سے ہے جہاں پہ مطلب صبح قرآن پاک پڑھنے کے بعد لوگ وہاں پیٹی سی ٹیچر آتے تھے سو پیٹی سی ٹیچر وہاں پہ جا کے وہ کرتے تھے تو وہاں سے میں نے فارمل ایڈیوکیشن مطلب مکتب سکول سے حاصل کی اور مجھے بڑے اچھی دیکھیں سے یاد ہے کہ چھٹی کلاس سے فرم سکس گریڈ میں نے یہ چھوٹی ای بی سی اور بڑی ای بی سی سی کی سارا کچھ اور اس کے بعد میں نے گورنمنٹ ہائی سکلوب دلکین سے میٹرک گیا گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے فیسی کی جنورسٹی آف ایگری کلچر فیصل آباد سے ایون کیم فل کیا تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ آپ کی مطلب ایڈیوکیشن حاصل بہت ایڈیوکیشن ہوا آپ کہیں سے بھی ہو تو آپ کر سکتے ہو اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی کومنٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہ اس نے ایسے کیا تو جو لوگ جنہوں نے کیا ہے فرم ایڈیوکیشن دی آر ریلی جینئیس پیپل شانزہ فائک ہیں آتف امیر ہیں دی آر ویری گریٹ پیپل اور آخری بات یہ ہے انشاءاللہ جو بھی لوگ ہیں جو مطلب افورڈ نہیں کر سکتے اور مطلب اچھے ٹیچرز کو نہیں افورڈ کر سکتے تو میں انشاءاللہ جو ٹاپپرز ہیں ہمارے ان کے ساتھ ایک انٹرگویس سیشن کنڈکٹ کروا کہ آپ لوگوں کی ضرور ایلپ کریں گے اور آخری بات کہ وہ میہمالبخت کا شیر ہے نا کہ ڈھونڈن والا ریانہ خالی ڈھونڈ کی تھی جی سچی ڈھونڈ کریں دیا آپ لوگوں کے اندر پیشن ہونا چاہیے جذبہ ہونا چاہیے اور اگر جذبہ ہوتے کوئی بھی چیز آپ کو ہران نہیں سکتی all the best thank you guys